اس صحیح کتاب کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب قرار دیں ایک طرف ان ساری حسنیوں کو سامنے رکھ لیں اور ایک طرف سید مودودی صاحب کے اس فتوے کو بھی سامنے رکھ لیں کہ ان میں سے کوئی شریف بندہ نہیں ہے شریف آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ہیں تفہیمات کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ انسانوں سے انسانوں تک پہنچنے والا ایک علم ہے ہو سکتا ہے محدثین کس کو صحیح کہیں اور حقیقت کے اندر وہ صحیح نہ ہو ہو سکتا ہے کسی کو محدثین ضعیف کہیں اور وہ ضعیف نہ ہو بلکہ وہ صحیح ہو یہ ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے تفہیمات حصہ اول اور صفحہ اس کا تین سو چھپن ہے تین سو چھپن پر کہتے ہیں محدثین رحمہ اللہ کی خدمات اتھنٹک ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور یہ بھی کہ انہوں نے حدیث کے لیے جو مواد فرہم کیا وہ اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کار آمد ہے کلام اس میں نہیں کلام تو صرف اس میں ہیں کہ کلیتاً ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے وہ بہرحال تھے تو انسان یہ بہت بڑی چوٹ ہے حدیث کے اوپر کہ کیسے ہم ساری باتوں کو سچے مان لیں حدیثوں کو لکھنے والے بلآخر تھے تو انسان اور اگر کوئی یہی اعتراض قرآن کے بارے میں کر دے کہ قرآن کو لکھنے والے بلآخر تھے تو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے صحابہ سے لکھوایا کرتے تھے امیرِ معاویہ کاتبِ وحیمِ شامل تھے وہ تھے تو انسان کیا خیال آئے پھر قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے کہنے والوں نے تو پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ یہ قرآن یہ قرآن تو بدل دیا ابو بکر عمر عثمان نے اصل قرآن میں ستارہ ہبار آیات ہیں حصورِ کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور آیات نکل کرتے ہیں وہ قرآن کے انکار کرنے والے کہتے ہیں یہ آیت یوں نہیں یہ اصل میں آیت تھی وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیا اگر یہی میں حدیث کے رد کرنے کے لئے ٹھیک ہے کہ حدیث لکھنے والا محدث ہو صحابی ہو تعبی ہو اس کا شاگرد ہو بہرحال انسان تو تھے انسان سے غلطیاں تو ممکن ہیں تو کیسے تسلیم کر لیا جائے تمام کی تمام روایات کو تو اگر یہی اصول قرآن حقیم کے لئے پیش کر دیا جائے تو کیا جواب ہوگا قرآن لکھنے والے بھی تو آخر انسان تھے عثمان نے ساری امت کو ایک کتاب پہ اکٹھا کیا ایک روایت پہ اکٹھا کیا حضرت عثمان بھی تو انسان تھے صحابہ کرام بھی تو انسان تھے تو کیا اسی بنیاد اور اساس کو لے کر پھر انکار کرنے والے قرآن کی آیات کا انکار نہیں کریں گے 359 صفحہ پر اسی تفہیمات حسابل میں کہتے ہیں بہت ممکن ہے جس روایت کو وہ متصل سنت قرار دے رہے ہیں وہ در حقیقت منقطع ہو اور انہیں یہ معلوم ہی نہ ہو سکا ہو کہ بیچ میں کوئی ایسا مجہول الحال راوی چھوٹ گیا جو سیکھا نہ تھا اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جو روایت مرسل یا منقطع ہیں اور اس بنا پر ان کے اعترار سے گری ہوئی ہیں ان میں باز راوی سقہ آگئے ہو اور وہ بالکل صحیح ہو اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جس کی بنیاد پر اسنا جراء تعادیل کے علم کو قلیتاً صحیح نہیں سمجھا جا سکتا ممکن ہے محدثین ایک حدیث کو صحیح کہیں اور انہیں پتا ہی نہ لگا ہو وہ حدیث صحیح ہو ممکن ہے محدثین کسی حدیث کو صحیح کہیں اور ان کے اندر کوئی کذاب اور جھوٹا مل گیا ہو اور ان کو پتا ہی نہ لگا ہو تین سو ساٹھ صفحے پر کہتے ہیں محدثین کا خاص موضوع اخبار و آثار کی تحقیق بلحاظ روایت کرنا تھا اس لئے ان پر اخباری نکتہ نظر غالب ہو گیا وہ روایات کو محتبر یا غیر محتبر قرار دینے میں زیادہ تر صرف اسی چیز کا لحاظ فرماتے کہ اصناد اور رجال کے لحاظ سے وہ کیسی ہیں رہا فقیحانہ نکتہ نظر متن حدیث پر غور کر کے رائے قائم کرنا کہ یہ قابل قبول ہے یا نہیں یہ ان کے موضوع خاص سے غیر متعلق تھا اس لئے وہ ان کی نگاہوں سے اوجل ہو جاتا تھا اور وہ روایات پر اس حیثیت سے کم ہی نگاہ ڈالتے تھے اسی وجہ سے اکثر ہوا ہے ایک روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا حالانکہ معنک اعتبار سے وہ زیادہ اعتبار کے قابل نہیں اور دوسری روایت کو وہ قلیل العتبار سمجھتے ہیں حالانکہ معنن وہ صحیح معلوم ہوتی ہے ایک حدیث کو وہ صحیح کہتے ہیں لیکن ہمیں وہ صحیح نہیں لگتی اور ایک کو وہ غلط کہتے ہیں لیکن جب اس کے معنی کو دیکھا جاتا ہے تو وہ صحیح لگتی ہے یہ فیصلہ کون کرے گا اگر یہ چور دربابیں کھلتے ہیں تو پھر جس کا جی آئے گا بڑے بھائی پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمن حافظہ اللہ کا مناظرہ مجھے یاد آیا اسلام آباد کے اندر ایک شیعہ سے مناظرہ ہو رہا تو بھائی نے کہا کہ شیعہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں کہنے لگا نہیں ہم تو قائل نہیں ہیں ہم تو اسی قرآن کو سچا مانتے ہیں بھائی نے کہا تمہاری کتاب کے اندر ستارہ ہزار کی روایات موجود ہیں حصول کافی میں کہا بالکل نہیں تو جب بھائی نے کتاب لاکے اس کے موں کے سامنے کی تو کہنے لگا یہ ضعیف ہے بھائی نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب کلام کرو اس کی روایت پہ کلام کرو اس کی سنت پہ کلام کرو کہا لا 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 موکدہ عراقی شیعہ تھا وہ کہنے لگا ایسے نہیں سمجھے نہیں تمہارے ہمارا نظام اہل سنت والا نظام نہیں ہے ہمارے ہاں سندن یہ روایت صحیح ہے عقلن یہ روایت ضعیف ہے ہماری عقل میں نہیں آتی ضعیف ہے کیونکہ اگر سنت پہ کلام کرنے لگے تو ان کے پلے بچے گا کیا ان کا تو تین حصہ ویسے ہی کنڈم ہو جائے گا انہوں نے کہا نہیں سندن بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی راوی جھوٹا نہیں ہے لیکن عقل نہیں مانتے اس بات کو لہذا یہ عقلن ضعیف ہے سید صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک روایت کو محدثین بلکل صحیح قرار دے رہے اور ہمیں وہ معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں لگتی اور ایک کو ایک کو وہ کنڈم کر رہے ہیں لیکن جب معنی دیکھتے ہیں تو معنی کے اعتبار سے وہ بلکل صحیح لگتی ہے اب وہ قصورتی کونسی ہے کہہ دی منگھڑت کہہ دی لیکن یہ منگھڑت نہیں بلکل صحیح ہے کہتے ہیں معادللہ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ یہ لوگ کسی حدیث کو صحیح جان کر اس سے انحراف کرتے تھے نہیں بلکہ اصل معاملہ یہ تھا ان کے نزدیک صحت حدیث کا مدار صرف اصنات پر نہ تھا بلکہ اصنات کی علاوہ اپنے مزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں فقہ کے بارے میں کہ وہ اصنات کی علاوہ ایک اور قصورتی بھی تھی جس پر حدیث کو پرکتے تھے جس حدیث کے متعلق ان کو اتمنان ہو جاتا کہ یہ حقیقت سے اقرب ہے اسی کو قبول کر لیتے خواہ وہ خالص محدثانہ نقطہ نظر سے مرجوع ہی کیوں نہ ہو یہ دوسری قصورتی کونسی ہے ہم اس سے پہلے بھی اشارہ اس کا کئی جگہ پہ کر چکے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سمجھ کی نعمت عطا کرتا ہے اس کے اندر قرآن اور صیرت رسول کے متعلق سے ایک خاص زوق پیدا ہو جاتا ہے دیکھئے راستے کیسے ہم وار ہو رہے ہیں ہر بندے کو یہ زوق حاصل ہو جائے گا اور ہر بندہ پھر اپنی اینک لگا کے دیکھ لے گا یہ کتنے پانی کی حدیث ہے قرآن و حدیث کے متعلق سے ایک زوق پیدا ہو جاتا ہے جس کی کیفیت بلکل ایسی ہے جیسے ایک پرانے جوہری کی بصیرت کہ وہ جواہر کی نازک سے نازک خصوصیات تک کو پرک لیتی ہے اس کی نظر بحیثیت مجموعی شریعت حقہ کے پورے سسٹم پر ہوتی ہے اور وہ اس سسٹم کی طبیعت کو پہچان جاتا ہے اس کے بعد جب جزیات اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کا زوق اسے بتا دیتا ہے کہ کونسی چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہے حدیث سامنے آئے گی وہ بتا دے گا نہیں یہ عقلا ضعیف ہے بات تو ٹھئی مہدسین نے اس کو صحیح کہا لیکن اس کا اندر سے ذوق بول کر بتائے گا کہ نہیں یہ اسلام کی طبیعت کے مناسب نہیں ہے اور بعض چیزوں کو وہ اسلام کی طبیعت کے مناسب سمجھے گا روایات پر جب وہ نظر ڈالتا ہے تو ان میں بھی یہی قصورتی رد و قبول کا میار بن جاتی ہے اسلام کے مزاج این ذات نبوی کا مزاج ہے جو شخص اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے جس نے قصورت کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا گہرہ متعالہ کیا ہوتا ہے وہ نبی اکرم ناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر غور کیجئے ان جملہ پر جو قصورت سے قرآن و حدیث کا متعالہ کرتا ہے اس کا مزاج نبوی مزاج کے مطابق ہو جاتا ہے پھر وہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے ان میں سے کون سا فعل میرے نبی کا ہو سکتا ہے کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں ان کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی اکرم کے سامنے ماشاءاللہ بڑی لمبی چھلانگ ہے جس بارے میں شریعت خاموش ہے مسائل قرآن و حدیث نہیں بتا رہے ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی اکرم کے سامنے فلا مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کے متعلق یوں فرماتے یعنی حدیث پر رکھنے کی ضرورت اور حاجت ہی ختم اس کا ذوق اتنا ترقی کر کے نبوی ذوق کے مطابق بن جاتا ہے اب اس کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرو قرآن و حدیث میں دلیل اس کے سامنے موجود نہیں ہے وہ فوراں کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ میرا ذوق یہ بتا رہا ہے اگر یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا آپ اس کے جواب میں یوں کہتے آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے یہ اس لیے اس کی روح روح محمدی میں گم اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اسی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جائے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا وہ اسناد سے مدد تو لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کے مدار اس پر نہیں ہوتا وہ بساوقات اے غریب ضعیف منقطع سنت متعون فی حدیث کو بھی لے لیتا ہے اس لیے اس لیے اس لیے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہیرے کی جوت کو دیکھ لیتی ہے اور بساوقات وہ ایک وہ ایک غیر شاد متصل سنت مقبول حدیث کو بھی ترک کر دیتا ہے اس لیے کہ اس جامع ذریع میں جو مادہ مانوی بھری ہوئی ہے وہ اسے طبیعت اور مزاج نبوی کے مناسب نہیں لگتا موسیقی